ناراض میں ہونا میں بات کھلی کھلی کر رہا ہوں اور کھل ہو بھی جانا تو میرا کیا نقصان ہے میں بات کھلی کر کے جاؤں گا سنو شادی چھے چیزوں کا نام ہے ساتھویں چیز شادی میں نہیں ہے میں چھے چیزیں گنواتا ہوں آپ دل کی تختی پہ لکھ لو شادی میں دو فرض ہے ایک واجب ہے تین سنتے ہیں دو فرض ایک واجب کتنے ہو گئے انگلی دیکھ کے بتا دو کتنے ہو گئے تین اور تین سنتے ہیں کتنے ہو گئے آپ ناراض تو نہیں ہیں بور تو نہیں ہو؟ صبح میں نے بیان کیا تو مولا قادر سے مجھے فرمان لگے لادھا مشکل تُسی بیان کی تے قاضی بیزاوی کی مارتیں ہماری عوام کو سمجھ نہیں آتی آپ عوامی بیان کریں تو اب تو میں عوامی بیان کر رہا ہوں نا ہاں مولا عونتے ٹھیک ہے تو اب میں عوامی بیان کر رہا ہوں عوامی بیان مجھے تو یہ ہی آتی ہیں جو میں کر رہا ہوں شادی کتنے چیزوں کا نام ہے بولیے بولیے کتنی چیزوں کا دو فرض ایک واجب تین سنو دو فرضوں میں پہلا فرض ہے ایجاب اور قبول ایجاب کہتے ہیں حفر کو قبول کہتے ہیں ایکسپٹنگ کو میں اپنی بچی اتنے اتنے حکمار اتنے گواہوں کی موجودگی میں سے دیتا ہوں یہ ایجاب ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میں قبول کرتا ہوں یہ ایکسپٹ ہے تو ایجاب اور قبول یہ پہلا فرض ہے اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا نمبر دو دو مسلمان گواہ کم از کم فرض ہیں دو مسلمان گواہ کیونکہ گواہ ہی اعلان ہوتا ہے نا نکاح اور زنا میں یہی تو فرق ہے کہ وہاں چھپ چھپا ہے اور یہاں اعلان ہی آئے تو دو گواہ مسلمان فرض ہیں ان کے بغیر نکاح نہیں ہوتا کتنی چیزیں ہو گئی دو تیسری چیز واجب ہے وہ کیا ہے حکمار حکمار واجب ہے بیوی کا حکمار تیہ ہو گیا تو دینا پڑے گا یہ نہیں ہے مجھے معاف کر دے از نے کہ جی معاف کر دیا یہ کون سا حکمار ہے بیوی کو تو پتہ نہیں ہے کتنا تھا کتنا تھا کیسے میں نے معاف کیا کیسے نہ کیا معاف کرنا ہے تو پھر صحیح شریعت طریقے پر معاف کرو نا مضالا اس کا بیس ہزار روپے حکمار ہے آپ نے بیس ہزار گنے اس کے ہاتھ میں جا کے رکھ دیئے کہ دیکھو میری زوجہ حرم یہ آپ ہی کا ہے کال سفید کی تو مالک ہے جلا دے واپس کر دے اپنے پاس رکھ دے تجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا تو اللہ رسول کی طرف سے اس کی مالک ہے ہاں ہاں اس کے بعد وہ واپس کر دے تو معاف ہوتا ہے ایک بندہ مجھے کہنے لگا مولی صاحب فیرتے اس نہیں دینا فیرتے اس نے نہیں دینا تو میں نے کہا تجھے کس نے کہا تو لے لے یہ حکمار واجب ہے علماء بیٹھے ان سے پوچھ لو بندہ فوت ہو جائے اور بیوی کو حکمار نہ دیا ہو اس کے ترکے میں وراثت میں جہداد میں پہلے حکمار نکالا جائے گا پھر وراثا کو وراثت پلے گی پہلے حکمار نکالا جائے گا یہ واجب ہے کتنی چیزیں ہو گئی تین تین سنتیں ہیں نمبر ایک خطبہ مسنون سنت کے مطابق خطبہ پڑھنا نمبر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے بعد چھوارے ہاتھ میں لے کر خوشکھجوریں لوگوں پر یوں پھینکتے تھے یوں پھینکتے تھے جس کو جو ملے لے لو یہ بھی سنت طریقہ ہے ایک شادی میں ہم بیٹھے تھے میں نے چھوارے پھینکے ایک بضا مجھے کہا لگا مولی صاحب ڈاٹ ہے سنجیدہ بند ہے ہاتھ میں دے دو میں نے کہا یہاں ہاتھ میں دینا سنت نہیں ہے پھینکنا سنت ہے ٹھیک ہے کتنی سنتیں ہو گئی دو اور تیسری سنت ہے دعوات چھے چیزوں کے نام شادی ہے خدا کی قسم تم شادیاں سنت کے مطابق کر لو زنا کے دروازے بند ہو جائیں گے